حضور علیہ السلام فرماتے ہیں غسل جنابت کو خوب اچھی طرح کیا کرو اس کی برقص سے اللہ سے تم اس حالت میں ملو گے کہ تمہارے نامِ عمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا یعنی غسل جنابت جو لوگ اچھی طرح کرتے ہیں قیامت کے دن وہ گناہوں سے پاک ہو کر کے اٹھیں پہلی بات تو لوگ دو دو تین دن تک غسل جنابت دو دو تین تین دن تک کرتے ہی نہیں ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں جنبی ہو یعنی جس شخص پر جس مرد اور عورت پر گسل جنابت فرض ہو وہ جہاں ہوگا وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے کچھ لوگوں کے بارے میں تو ہم دیکھتے بھی ہے سنتے بھی ہے کہ ایسی اٹھ کر کے لوم چلانے بھی چلے جائے سائزنگ میں بھی چلے گئے دکان میں بھی آگئے اور اس کے بعد جب ان کو موقع ملہ پھر وہ تب گسل کریں میرے خود کا تجربہ ہے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کہیں ایسے لوگ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ چلے نماز میری تو عادت ہے کہ جب لوگ مجھ سے ملتے ہیں تو یا تو اگر موقع ہوتا ہے تو میں ان کو نماز کی دعوت دے دیتا ہوں یا پھر ہفتوار اشتماع کی دعوت دیتا ہوں یہ بچپنے سے میرے معاملات میں ہیں اس لئے کہ جب سے میں نے پڑھا کہ کسی بندے کو نیکی کی طرف بلانا ساٹھ سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے میں نے کہا کہ کب کیوں چھوڑے ساٹھ سال کی عبادت ساٹھ سال غار میں بیٹھ کر عبادت کرنے والے کو جو سواب ملتا ہے اس سے زیادہ سواب نیکی کی طرف بلانے والے کو ملتا ہے نیت اللہ کی رضا ہے میں تو جن دن اسکول پڑھتا تھا میں اپنے اسکول کے دوستوں کو بھی دعوت دیتا تھا کہ افتوار اشتماع میں آوے اور آپ سے بھی کہتا ہوں صرف اپنا اشتماع میں آ جانا کافی نہیں ہے کہ چلو مزید پوری بھر گئی مزید یا رسول اللہ پوری بھر گئی ہم خوش ہو جائیں اتنا کافی نہیں ہے جہاں جہاں تک حضور علیہ السلام کی دعوت پہنچا سکتے ہو پہنچاؤں اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی اس وقت تو ہوتی ہے سب سے زیادہ جب کوئی حضور کے دین کی دعوت کو پہنچاتا ہے کاش کہ ہمارے ہفتوار اشتماع میں آنے والا ہر بندہ دائی بن جائے مبلک بن جائے میں پھر کہتا ہوں کہ مبلک بننے کے لئے کوئی ضروری نہیں کہ آپ سر پر امامہ سجائیں آپ میری طرح بڑی ہی داڑی رکھ لیں میری طرح کرتہ پیجامہ ہی پہننے لگیں کوئی ضروری نہیں دائی کہتے دعوت دینے والا ہے حضور کی دعوت پہنچاؤ اگر آپ جین سے ٹی شیٹ میں حضور کی دعوت کسی کو دے سکتے تو کم سے کم دو نیکی ترگ کرنے سے تو اچھا تھا کہ ایک نیکی ترگ ہو رہی تو ایک ہاتھ میں لے پین شٹ پر ہی اگر آپ حضور کی دعوت کسی کو پہنچا سکتے پہنچائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلے گو انی ولو آیا میری طرف سے پہنچا دو گر ایک ہی بات جانتے اب یہ بھی بات آپ سے کہوں کچھ لوگیں کہتے ہیں یار میں عمل نہیں کرتا تو میں کیا بات عام کروں ایک شخص نے پوچھا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دین پر عمل نہیں کرتا کیا میں دین کی دعوت دوں حضور فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے دو دعوت عمل کی کوشش بھی کرو لیکن دعوت دو ہو سکتا ہے جس پر تم عمل نہیں کر پا رہے ہو تمہاری دعوت سے وہ عمل کر لے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ بھی حل فرما دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض مرتبہ جہاں ہم لوگوں کی پہنچ نہیں ہوتی وہاں آپ لوگوں کی پہنچ ہو سکتی ہمارے بے شمار ایسے افتوارش نوہ میں آنے والے ہمارے احباب ہیں کہ جن کی دعوت پر وہ طبقہ آیا جن کو ہم نہ لاسکے اور اگر اپنی وجہ سے کسی کی زندگی اللہ تعالیٰ سمار دے تو وہی بندہ ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ایک دن میں نے اپنے ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ چلیں نماز پڑھ لیتے ہیں اور انہوں نے کہا آپ جائیں کہ آپ بھی چلتے تو اچھا ہوتا میں اکیلہ ہی تھا تو انہوں نے کہا ایک کام کرتا میں مسجد تک آپ کو پہنچا چلیے وہ آئے مسجد کے دروازے پر انہوں نے پہنچا پھر انہوں نے کہا کہ بھئی دروازے تک آئے پڑھ تو نہیں میرے کان میں کہا کہ سید صاحب میں ابھی میرا گسل باقی بڑا صدمہ بوا بلکہ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو گسل جنابت میں تاخیر کرے مرتے وقت تو اس کی زبان پر کلمہ نہیں آئے گا عادت بنا لیں جب فاری گھو گے فوراں گسل کریں حالانکہ فجر کے وقت تک اجازت ہے لیکن فوراں کریں اپنی عادت بنا مولای کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی جنابت رات کے اول کے حصے میں نہیں کی ہمیشہ میں نے جنابت رات کے آخری حصے میں جنابت صرف سمجھانے کے لئے کروں وہاں تک ابھی بچے بینیں سب اور لوگ ہوتے ہیں سمجھانے کے لئے میں نے کبھی جنابت کا معاملہ شروع رات میں نہیں کی ہمیشہ رات کے آخری حصے میں کی وجہ اس لئے کہتے ہیں کہ اگر شروع حصے میں کرتا تو رات میں اسی حالت میں سونا پڑتا ابھی تو بہت آسانی ہے میرے عزیزوں گیزر چالو کرو اور پانچ منٹ میں گسل کر کے باہر نکل جاؤ تو پھر بھی لوگ ملیچے جیسے بنے رہتے ہیں دو دو تین تین دن نہیں نہ ہاتے لیکن وہ وقت اور وہ بھی عرب کے اندر جہاں تیل سے بھی مہنگا پانی آج بھی بکرائے پیٹول وہاں سستا ہے پانی مہنگا ہے ابھی بھی تو سمندروں کا پانی انہوں نے قابل استعمال بنا لیا مشینوں کے ذریعے سے تو اب بھی پانی مہنگا ہے وہاں تو جب کموں کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہوگا تو اس وقت پانی کی کتنی اہمیت ہوگی تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ راہت کے شروع حصے میں جنابت اس لئے نہیں کی کہ رات بھر جنابت کی حالت میں تاکہ میں ناپاک نہ رہوں کیوں اگر اسی حالت میں موت آگی تو اللہ کو مو کیا دکھاؤں گا اس لئے اگر غسل جنابت فرض ہو جائے تو فوری طور پر کرے حالانکہ فوری طور پر فرض واجب نہیں ہے فجر کی ازان تک اگر وضو کر کے سو جائیں تو اجازت ہے لیکن موت کا وروسط جائے ایک بات آپ کو بتاؤں غسل جنابت نہ کرنے کا نقصان کبھی کتنا بڑا ہوتا ہے ایک ہے شہید حقیقی ایک ہے شہید فقہی اور ایک ہے شہید حکمی شہید کی تین قسم شہید حقیقی وہ ہے کہ جس کو مار دیا گیا ظلمن مارا گیا اللہ کی راہ میں مر گیا وغیرہ وغیرہ اب اس کو اتنی دیر تک زندگی نہیں ملی کہ ایک نماز کا وقت آ جاتا یا وہ ایک لکمہ کھاتا یا وہ وسیعت کرتا اگر وسیعت کر لیا تو شہید حقیقی نہ رہا فقی ہو گیا ٹھیک اسی طریقے سے نماز کا وقت آ گیا یا وسیعت کر دیا یا کھانا کھا لیا اور وہ شہید حقیقی نہ رہا لیکن جو شہید حقیقی ہوتا ہے اس کو اسی کے خون کے ساتھ اسی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے اور وہ اپنے خون کو لے کر قیامت کے دن اٹھے گا اسی کپڑوں میں اور اس سے مشکل کی خوشبو آئے گی اور اس کا خون بھی میزان عمل پر تولہ جائے گا یہ شہید حقیقی کی برکت ہے لیکن اگر اس نے غسل جنابت نہیں کیا تھا تو اب اس کو غسل دیا جائے گا اب اس کو غسل دیا جائے گا حالانکہ شہید کا خون پاک ہے پاک شہید کا خون پاک ہے اسی لیے فقہ نے بیان فرمایا کہ اگر شہید کے خون کے قطرے کوئے میں پڑ جائے تو اس کوئی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے وہ خون آلود اگر کپڑا کوئے میں گر جائے اس کی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے آپ اس کو اٹھا کر کے دیکھیں تو شہید کا یہ مقام ہوتا ہے لیکن اگر وہ جنبی نہیں ہے تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا ورنہ اسے غسل دیا جائے اب یہ جو ایک فضیلت تھی نا کہ شہادت کا خون قبر میں لے کر کے جانے بلکہ ایک بات بتاؤں انہوں نے تو عشق میں کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان کو غسل دیا گیا لیکن چونکہ کیا تھا غفلت میں نہیں بلکہ عشق میں اس لئے غسل الانسان نہیں بنے غسل الملائکہ بنے حالت جنابت ہی میں نکلے تھے لیکن غسل دیا گیا ان کو بھی تو غسل جنابت جلد سے جلد کیا جائے بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں امین وہ لوگ ہیں یعنی امانتدار وہ لوگ ہیں جو غسل جنابت صحیح طور پر کرتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں اچھا غسل جنابت بھی صحیح طور پر ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کو جنب کی کیفیت ہوتی ہے تو اس کے بال بال میں جنابت ہوتی ہے اگر ایک بال بھی حالت جنابت میں دھلنے سے رہ گیا تو پاکی نہ ہوگی لوگ تو دھڑا 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 بدن پہ پانی بہانے کا نام غسل نہیں ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا غرغرا کر کے حلق تک پانی پہنچانا اگر روزے میں نہیں ہے تو اور اس کے بعد اس انداز سے بدن پر پانی بہانا کہ ہر بال سے کم سے کم تین قطرے پانی بہ جائے یہ ضروری ہوتے ہیں فرض غسل بہت احتیاط سے ہونا چاہیے ورنہ غسل باقی رہے گا کچھ لوگ تو بس بدن پہ تین تین چرچر بچوں کے باپ ہو گئے لیکن غسل کرنا سیکھ ہی نہیں سکے کیا نماز ہوگی اور کیا عبادت ہوگی اور کیا تلاوت ہوگی کتنا بڑا علمیہ ہیں تو اس لئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ گناہوں سے پاک ہو کہ قیامت کی دن اللہ سے ملاقات کرو تو غسل جنابت اچھی طرح سے کیا کرو حضور علیہ السلام نے محک اچھی طرح سے کیا کرو اس لئے غسل جنابت اچھی طرح سے کرنے کی عادت دانے ناک کے بال بڑھ جایا کریں تو اس کو کٹوا لیا کریں اس لئے کہ اگر بال کٹوا لیتے ہیں تو غسل جنابت میں آسانی ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر کچھ کھائے ہیں دانت میں پھنس گیا ہے اور نکالا جا سکتا ہے تو وہ سارا عصرہ دھلنا ہمارے لئے فرض ہے غرگرہ کرنا چاہیے اور غرگرہ کرنے میں شرماعوں مت کہ آواز آئے گی تو لوگ کیا کہے گے لوگوں کو چھوڑ دو کون کیا کہے گا حلق کے اندر پانی پہنچنا چاہیے اس لئے کافر کبھی پاک نہیں ہو پاتا کافر کبھی پاک کیونکہ وہ نہاں تو لیتا ہے پانی تو بہاں لیتا ہے کبھی کبھی بے تقلف پانی پینے کی وجہ سے اس کا غرگرہ بھی ہو جاتا ہے حلق بھی دھل جاتا ہے بے تقلف پانی بھی نہیں لیکن ناک میں پانی وہ کبھی نہیں پہنچا پاتا کیونکہ ناک میں پانی پہنچانے کا تصور صرف اسلام میں ہے اس لئے کافر کبھی پاک نہیں ہو پاتا ہے گسلے جنابت سے کبھی پاک نہیں ہو پاتا اسی لئے ہمارے حضور مفتی آزمین کا تقویٰ یہ تھا کہ کبھی آپ کافر کے ہاتھ کی بنیوی چائے بھی نہیں پیتے تھے حالانکہ پی سکتے ہیں لیکن نہیں پیتے ان کا مزاج تھا بلکہ ان کا ذکر آگئے تو ایک بات یاد آگئی ایک ایسی خوبصورت محفیل تھی جہاں حضور مفتی آزم اور مہدیس آزم دونوں جمع تھے چائے آگئی اور چائے آئی تو چائے رکھی گئی اتفاق سے چائے ہوتل سے آئی تھی تو سیدی مفتی آزم نے پوچھا کہ چائے کہاں سے آئی تو کسی نے کہا کہ وہ فلانے کے یہاں سے تو آپ نے فرمایا کہ میں کافر کے ہاتھ کی بنیوی چائے نہیں پیتے تو وہ چائے اٹھا لی گئی چائے رکھی تھی سیدی محدیس آزمین کے سامنے تو لوگوں نے سمجھا وہ نہیں پی رہے تو یہ بھی نہیں پییں گے تو سیدی محدیس آزمین رحمت اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کہا حضور مفتی آزم چائے نہیں پیتے گا کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر کے ہاتھ کی بنیوی اس لئے وہ نہیں پییں گے تو آپ نے پھر کپ سنبھال لیا اور کافر سمال کر اٹھا کر پیتے ہوئے فرمایا یہ وہ ان کا تقوی تھا یہ ان کا فتوہ ہے وہ ان کا تقوی تھا اور یہ ان کا اور آپ نے پی لیا پی سکتے ہیں لیکن سیدی مفتی آزمین رحمت اللہ تعالیٰ نہیں پیا کرتے اس سے یہ نہیں کہ اب جو پینے لگے تو آپ اس کو تیڑی نظر سے نہیں اجازت ہے لیکن آپ فرماتے تھے بلکہ انہوں نے انہوں نے لکھا یہ بات جو میں نے ابھی ارس کی نا کہ کافر کبھی پاک نہیں ہو پاتا کیونکہ ناک میں پانی چڑھا کر کے دھننے کا تصور کافروں کیا نہیں ہے بے تکلپ پانی پینے سے ان کا غلق دھل جاتا ہے اس لئے آپ سے کہتا ہوں گسل جنابت سیکھئے اور اچھے سے سیکھ کر کے گسل جنابت کیجئے اور گسل جنابت کی برکت بھی بہت زیادہ ہے جب کوئی گسل جنابت کرتا ہے تو ہر قطرے کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں اور وہ فرشتے قیامت تک اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جس نے جنابت کا غسل کیا تھا اور گسل جنابت کا پانی بطور نیکی میزان میں تولا جائے گا یہ اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ توفیق اللہ تعالیٰ توفیق ہے